آپ کا وہ اثر نہیں ہے جو باقی علاقوں میں ہے تو ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوگے تو لیاری کو کیا کہتے ہیں آپ پیپلز پارٹی یرگمال بنایا ہے پیپلز پارٹی نو سے آپ اس کو پیپلز پارٹی کے ہاتھ ہو یرگمال سمجھیں یا آپ کسی اور کے ہاتھ ہو یرگمال سمجھیں جب الطاف صاحب شہروں شہر میں لیاری کی بات کر رہا ہوں الطاف صاحب لیاری میں خاصے آگئے لیاری کے اندر اگر لوگ آپ یہ تصور کر لیں کہ وہ یرگمال ہیں پیپلز پارٹی کے ہاتھ ہو تو پورا شہر اگر یہ یرگمال ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ٹرینڈ دوسری جگہ بھی چلتا ہے ٹوٹسر سیل بھی ملتے ہیں لیاری سے ٹوٹسر سیل آپ کے ہاں جب ہیں تو وہاں بھی بھی ملیں گے یہ لے ہیں آپ کو یہ برے لگتے ہیں ٹوٹسر سیل وہ برے نہیں لگتے ہیں دونوں برے لگتے ہیں دونوں برے لگتے ہیں اور الیکشن کے اندر آپ کہہ رہے ہیں فل جمگے کھڑے ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالی پورے کراچی سے تمام جگہ سے اور آفاق صاحب آئندہ چل کے الہاق کے طور پر کیا کہتے ہیں دیکھیں الہاق کے بارے میں کوئی بات ابھی ہم نہیں کر سکتے یہ قبل از وقت ہے لیکن میں نے آپ سے جس طرح عرض کی کہ ہم ایک نکتے پر تمام لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے تمام قوتوں کو جو کراچی میں آمن چاہتے ہیں اگر وہ ایک نکتے پر اس اتحاد اگر کوئی اس میں ذہن ہی ہماگی ہوتی تو ہو سکتا ہے فیچر میں وہی اتحاد الیکشن ارلائنس کی صورت میں بھی سامنے آئے لیکن اس میں کوئی ظاہر ہے ہم ہاتھ بھی بات نہیں کر سکتے آپ کی نظر میں جو بھی اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں جو آپ کو لگے گا بہتر آپ اس سے علاق کر لیں گے متحدہ قومی مومنٹ کے اگر ڈیو پرائنس کرنے پر اگری کرتی ہے تو آپ اس سے علاق کر سکتا ہے سو فیصد علاق کر سکتا ہے سو فیصد اگر وہ اس لکے پر میں نے آپ سے کہا اپنی گیرنٹی تو آپ بھی رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اپنے جو ذلفگاہ مرزا صاحب یا مامی نیشنل پارٹی اور پارٹیز جو ہیں اس پت ان کو بھی آپ اس پر پوائنٹ پگری کر سکتی ہیں علاق پر متحدہ قومی مومنٹ کے ساتھ وہ لوگ اگری ہیں وہ کراچی کو ڈیو اپنائز کرنے کی حق میں ہیں عمران خان صاحب پر سٹینس آپ کو اچھا لگتا تھا دوزا سات میں اب اچھا نہیں لگتا اب اس لئے میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ جب وہ تبدیلی لانے کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم فیوڈل کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے ہم جو فیوڈل سسٹم ہے اس کو بالش کریں گے لیکن اب فیوڈلز ہی ان کی پارٹی کا حصہ ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے اس موقف پر قائم رہ سکیں گے یا جو انہوں نے عوام سے وعدہ کیا وہ اس کو پورا کر سکیں گے آپ کو لگ رہے کہ وہ بے خوب بنا رہے ہیں درقید کر رہے ہیں ان کے اپنے میں یہ کہنا مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ بے خوب بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ ٹرائپ ہو گئے ہیں کس نے ٹرائپ کر دیا ہوں ظاہر ہے کہ جب لوگ آ رہے ہیں اور جو اپریشن ہے کہ کہیں سے بھیجے جا رہے ہیں تو وہ ہی قوتیں انہیں ٹرائپ بھی کر سکتی ہیں لیکن ان کے پارٹی کے بارے میں میں کوئی کمیٹس دوں اس لئے کہ وہ ایک پولیٹیکل فیگر ہے اور وہ سیاست کر رہے ہیں ہلتاو سن صاحب کے بارے میں تو آپ نے پورے شو میں کمیٹس دیں یا تو وہ سیاسی نہیں ہے آپ لوگ کیوں اس بات کو ریالائز نہیں کرتے بابا نہیں اگر کوئی تحریر اور تقریر پر ایمان نہیں رکھتا یا اس کا یقین نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اصلے کی سیاست کروں اور اصلے کے زور پر کسی کو یرغمال بنا لوں تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ہے اس کے نظریے میں سچائی نہیں ہیں وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں سیاسی لوگ ہیں تو آئیں آگے تحریر اور تقریر کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے موقع سے کنونس کریں دوسروں کو بھی آزادی دیں یہ شہر کسی کے اببا کی جاگیر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب اس شہر میں میری مرضگی وغیر کچھ نہیں ہوگا اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریر تقریر سے نہیں کرتے یہ جو کام مصطفیٰ کمال صاحب نے پورے بنا کے مصطفیٰ کمال کے کہاں آپ کام گنوا رہے ہیں مصطفیٰ کمال کے کام کہاں گنوا رہے ہیں اس سے لوگ انسپیر نہیں ہوتے ہیں مصطفیٰ کمال نے وہ کام نہیں کیے میں نے پہلے بھی ارز کی تھی کہ نحمد اللہ خان صاحب کی اس میں بڑی کوشش تھیں نحمد اللہ خان صاحب کے دور میں یہ سارے پروجیکٹ شروع ہوئے آپ کراچی آنے کے بعد آپ نے یہ دیکھا ہے یہاں سے کوریڈرز بھو رکھ گئے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا ہے جہاں سڑکیں کھو دی ہوئی ہیں میں نے وہ بھی دیکھا ہے جہاں بریج بیٹھ چکے ہیں مصطفیٰ کمال کے دور میں سیمیٹ اور بجری کے جتنے یعنی گھپلے ہوئے اور اس میں جتنا کھایا گیا کمیشن جس کی وجہ سے بریج بیٹھ گئے نحمد اللہ خان کے دور میں جو بریج کمپلیٹ ہوئے آج تک اس کی ریپیرنگ نہیں ہوئی اور جو مصطفیٰ کمال کے دور میں ہوئے دوبارہ ان کی تعمیر ہو رہی ہے میں تنقید بڑا ہے تنقید نہیں کر رہا آپ جائیے آپ چیک کر لیجئے شہر کی تمام سڑکیں آپ سمجھتے ہیں نحمد اللہ خان صاحب زیادہ اچھے ناظم نحمد اللہ خان صاحب نے ایمانداری سے کام کیا تو پھر کیوں نہیں جماعت اسلامی ووٹ جیت کے کرا جماعت اسلامی ووٹ نہیں لے سکی اس لئے کہ جماعت اسلامی متعضی کومنٹ کی طرح ملٹنٹ نہیں ہے پھر بھی کچھ سیٹے تو نکال جاتی ہے وہ جب انہوں نے بائی کارٹ کیا تھا اس وقت انہوں نے سیٹے نکال لیں جب علطاف نے پارٹسپیٹ نہیں کیا تھا کراچی شہر کے اندر جو پارٹی سیٹ نکالتی ہے وہ ملٹنٹسی کی بنیاد پر نکالتی ہے ابھی اندکہ کی صورتحال یہ ہے دیکھئے انپ کے جو کونسٹیونسیز ہیں وہ متعدہ کی ڈومینٹڈ ایریاز نہیں ہیں پی آئی بی کارونی سے جی اس وقت جیتے ہیں حسین مہنتی صاحب بھی جیت چکے ہیں اسی وقت جیتے ہیں جب علطاف نے بائی کارٹ کیا تھا بچہ لوگ آپ سے ڈرتے تو نہیں کہ آپ حالات آگئے ہیں حالات خراب ہو جائیں گے کراچی کے کچھ بولتے ہیں لوگوں کو نہیں حکومت کے لوگوں کو یہ تاثر علطاف نے دینے کی کوشش کی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھو اگر میرے جانے سے علطاف ناراض ہوتا ہے اور وہ کوئی لائن آرڈر کی سیچویشن کیریٹ کرتا ہے تو وہ پھر وہ اس کا ذمہ دار ہے علطاف لوگوں کے پرسپشن بھی بنا دیتا ہے میں نے آپ سے کہا کہ پرسپشن بنا دیتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ لوگوں کے پرسپشن بنا دیتا ہے بیروکریسی آکے اگر وہ خود کہے کہ جناب علطاف صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ چلے جائیے تو اب اس کے اندر پرسپشن بناوا یا نہیں بناوا اس میں کوئی شب و شبہ تو نہیں ہے کہ اگر مجھ سے ادارے آکے یہ کہیں کہ علطاف صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ چلے جائیے یار علطاف صاحب کی ڈیمانڈ ہے میں کیوں چلا جاؤں انتظامیہ مجھ سے اگر کوئی بات کر رہی ہے تو وہ لوجیکل مجھ سے بات کرے کہ جناب آپ کے جانے سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور مسائل پیدا کرنے والے کو جا کے آپ گرفتار کیجئے وائنڈ اپ ورمو شوکو مجھے بتائیں مجھے تو لگتا ہے میں آپ سے جو چیز پوچھوں گا لائٹ کیوں جاتی ہے ملک کے اندر کرکٹ میچ پاکستان کیوں ہار گیا علطاف کی وجہ سے کہہ دوں ہمیں آپ کہہ رہے ہیں علطاف حسین صاحب کی وجہ سے ہار ہے ایسا لگ رہے ہیں مجھے ایسا نہیں ہے دیکھیں آپ کے جتنے کوئیسنز ہیں اگر وہ علطاف سے مطالق ہیں تو میں علطاف کے مطالق جواب دوں گا اگر آپ نے بلو جستان کی مطالق بات کی تو میں نے اس کا ذمہ دار علطاف کو نہیں ٹھہرایا آپ ان حقیقتوں کو کیوں نہیں سمجھتے اور کیوں نہیں عوام کو بتاتے آپ بلا وجہ یہ ایمپریشن کیریٹ کر رہے ہیں کہ جناب میں صرف انٹری علطاف ہوں آپ نے بلو جستان کی مطالق مجھ سے پوچھا تو میں نے علطاف کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرایا میں نے کہا کہ ایئر وہاں آپ ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اس کو آپ ختم کیجئے ان کے مسائل کو ایڈریس کیجئے اس میں میں نے علطاف کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرایا اس ایمپریشن کو ختم کیجئے کہ صاحب علطاف کے خلاف میں نے صرف بات کرنی ہے اس پرسیپشن کو آپ خود بھی بہتر طریقے سے ختم کر سکتے ہیں چلیں میں کوشش کروں گا چلیں جی بہت شکریہ آفا کہ ہمیں سب آپ نے اپنے شو میں جوائن کیا ناظرین چیمن ایمکی مکی کے ہمیں ساتھ شو میں مارج موجود تھے اور جہاں ہم ان سے سوالات پوچھ رہے تھے ان کے فاسٹ کے حوالے سے پریزنٹ کے حوالے سے جی اس وقت حال کے اندر ان کی کیا سٹرٹیجی ہے اور آگے چل کے وہ کراچی کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اپنی پارٹی کی تیاست ہے اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں صحفان خان کو فیلال شو سے جات دیجئے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا اور دیکھتے رہے گا نیوز پن